بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ کا مذبان صاحب زادہ ذلفکار بابرتاس ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آذر ہے اس وقت میرے ساتھ مجہود ہیں جو جانی پہچانی شخصیت ہیں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں سیاست کے اندر جناب چوزری حساق صاحب چوزری حساق صاحب وزیر جیل خانہ جاتے ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے چوزی صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وہ ہمارے نیوز کو دیا آزاد کشمیر کے اندر آئندہ انتحابات جو ہے انس کا سلسلہ زور و شور سے شروع ہے آئے روز جو ہے وہاں جلسے ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں آپ کی جو پانچ سالہ کرگردگی ہے آپ کی پوری گورنمنٹ کی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کی عمام آپ کو دوبارہ ووٹ دے گی اور آپ دوبارہ حکومت بنا پائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ساری باتیں اللہ کے اختیار میں انسان کی کوشش ہوتی ہے صاحب صاحب میں سمجھتا ہوں کہ کوشش میں ہم نے کوئی قصہ نہیں چھوڑی ہم نے سیاست کی پرانی روایات توڑی ہیں جو لوگ مکھی پہ مکھی مارتے تھے سب سے پہلا میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پبلک کو رلیف دیا اور عام آدمی کو رلیف دیا بلا تفریق وہ ہے انٹی ایس کا آپ بلیو کریں کہ انٹی ایس کے بغیار یہ ہوتا تھا ایک طرف ایمیسی لڑکا ہے ایک طرف میٹرک پاس ہے ایم میلے نے ریکمنٹ کیا جو میٹرک پاس کو جاب مل گیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا کام ہے فی زمانہ اور اس سے دو چیزوں کے نفی ہوئی ازاد کشمیر میں میں بڑا کھل کے کہتا ہوں کہ ازاد کشمیر میں برادری کو مذہب سمجھا داتا تھا اور اس سے کم از کم یہ جو مذہبی تفریق تھی یہ اپنا لسانی تفریق تھی اس میں بڑا فرق پڑا بلا تفریق لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم محنت کریں گے تو کہیں پہنچیں گے نمبر دو آپ روڈ انفرس پر دیکھ لیں آپ جب پاکستان سے کشمیر داخل ہوں تو آپ کو آپ کی گھڑی فیل کرتی ہے کہ کسی اچھے ریے میں آگئے حالانکہ میں بائی برس پاکستانی مجھے پاکستان سے کشمیر کے ساتھ بڑھ کے محبت ہے میں اس کا توازن ہی نہیں کر سکتا کہ مجھے کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے کس کے اطکام میں میرے لیے دونوں ماہ کا درجہ رکھتی ہیں دونوں میری دتی جو ہے جس کو کھلو بارا میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے مجھے یہ بتائیں کہ کل بھی وزیراعظم فاروق ایدر صاحب اپنے ایک پروگرام میں خطاب کرتے ہو انہوں نے کہا ہے کہ ازاد کشمیر میں اگر کوئی مداخلت کرے گا تو میں اس کو رگڑا دوں گا تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ازاد کشمیر میں کیا پانچ سالہ دور میں دور حکومت میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ تعامل نہیں کیا آپ کیا سمجھتے کہ آئندہ ازاد کشمیر کی سیاست میں یا ازاد کشمیر کی حکومت بنانے میں کوئی حکومت پاکستان مداخلت کرتی ہے یا کر سکتی ہے دیکھیں جی بڑی سیدھی بات ہے کچھ باتیں ہیں شاید آپ نہ کہہ سکیں میں بھی محبت میں وطن کی محبت میں کچھ میں سمجھتوں ایک عزت اور اترام کرشتہ ہوتا ہے اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک حد سے تجاوث نہ کیا لیکن یہ تو بڑی سیدھی بات ہے کہ مداخلت سے یہاں ہوتی بلکہ ہر جگہ ہوتی آپ نے مداخلت دیکھ لی ہے بیڈسکا کے الیکشن میں یعنی سیونٹی فائی اور وہ اتنی کھولی مداخلت تھی کہ الیکشن کمیشنر نے خود سے ہماری شکایت پر نے جو اس کو کہتے ہیں سو بوٹر ایکشن وہ لیا ہے اس قدر اور میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹیں آتی جاتی رہتی ہیں گورنمنٹیں گورنمنٹ کا تسلسل ہوتی ہیں پارٹیاں اقتدار میں رہیں یا اختلاف میں رہیں وہ ملک کی نمائندہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ملک کو چلانا ہوتا ہے اگر یہی یہ لوگ بھی ملک کے ساتھ اس طرح کا کھلوار کریں گے جس طرح اینی سیونٹی فائی اور دوسری جنگوں پر ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں پھر تو کیا کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دو قتل بھی وہاں ہوئے ہیں حضرت علی قرم اللہ واجو کا کول ہے کہ ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا ظلم کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا بددیانتی کا معاشرہ اور نائم ساسی کا معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا حجر صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی الیکشن کمپین ہے آپ کی اور میرے خیال میں پہلا منشور اور آپ کی جو وین ہے وہ میرے خیال میں رئیس جمع کشمیری ہے تو ریاست جمع کشمیر کا جو پچیدہ مسئلہ ہے انٹرنیشنل فورم پر دنیا میں کشمیری جو ہے ہر وقت اس کے لیے ہر پروٹیسٹ کرتے رہتے ہیں یہ ایک بڑا پچیدہ مسئلہ ہو چکا اور اس مسئلہ انسانی جہانوں کا مسئلہ ہے نہ کسی زمین کا تنازہ ہے تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ریاست جمع کشمیر کے حوالے سے مجودہ حکومت کہتی ہے کہ امالا بڑا کردار راجب کے راجہ فاروق عدر صاحب کے آئی روز بیانات آپ دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر جو ہے وہ عمران خان کے دور میں تقسیم ہوا تو ایسے میں آپ مسئلہ کشمیر کی جو میں یہ سمجھوں گا اور یہ کہنا بھی بڑا سمجھوں گا کہ یہ جو مسئلہ کشمیر کی ریڈی اور یہ جو دکان لگی ہے پچھلے ستر سالوں سے اس طفعہ آپ کیا لے کے جا رہے ہیں میں ارس کروں جی کہ دکھ سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اجرت اگر روٹی کیلئے کی ہوتی تھی روٹی کیلئے میں جلتی زمینیں ہماری وہاں بھی عباو اجزاد کے گھر بھی تھے ہم نے سب کچھ چھوڑا مومنی بتا تھا اللہ نے ہمیں یہاں بہت بہتر لی جائے سوئی لیکن میں یہ تو نہیں بتا تھا جب ہمارے عباو اجزاد مہم نے چھوڑ گیا اور بلی کریں کہ بذرور بتاتیں گے جس کے بعد اکسان کے کپریچس کے پاس چھوڑ گئے جوتے کا تو کانسپٹ ہی نہیں تھا لوگ جو آئے تھے یعنی اللہ نے سب کچھ کی گئے لیکن اس کے ساتھ تھا جس مقصد کے لیے ہم آئے تھے تہتر ساتھ سے اس مقصد میں ہم ایک کنم آگے نہیں دو قدر پیچھے گئے اور یہ بھی آپ کے سامنے میں رہے میڈیا سے بہتر اور آپ لوگوں کی نظر جو بڑی امیق نظر ہوتی ہے ہم تو عام سادہ دیاتی لوگ ہیں آپ نیشنلی انٹرنیشنلی ڈیبیٹ بھی مسئلن کرواتے ہیں بیٹھتے ہیں سنتے ہیں آپ کا دارہ بڑا بینکو میں بڑا رڈکاسٹنگ سارا ہے آپ سے بھی تو کوئی نہیں جانتا ہے آپ کا دل یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی صفحہ تیہ کیا سرین جا فرمایا آپ نے کیونکہ جب بھی میں ریاست جمہ کشمیر کے حوالے سے بات کرتا ہوں یا آپ نے مختلف پروگرامات ہمارے دیکھے بھی ہوں گے ماسکو نامے میں اکثر اوقات آپ کو ملیتا تھا تو وہاں پر بھی لوگوں کے بڑے درد ہیں بڑی قانیاں ہیں داستانیں ہیں جو ایک روز میں یا کسی ایک پروگرام میں جو ہے اپنے سمیٹنے کی کوشش نہیں کر سکتا لیکن جو اسحاق صاحب ابھی آپ ازاد کشمیر الیکشن میں جا رہے ہیں آپ اپنے الکے سے بھی الکہ اندھابات کی طرف بھی گئے ہیں وہاں سے الیکشن سٹین کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کے اگر دوبارہ موقع دیا جائے تو یہ جو مسئلہ کشمیر ہے یہ کی ساتھ تک اس کو آپ حل کرنے کی اپنی کوشش جو ہے وہ جاری کریں دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ موقع دینے کا تو اللہ نے اختیار صرف لوگوں کو دیا میں سمجھتا ہوں وہ اختیار اللہ کی مخلوق کے پاس ہے اسی کے پاس پہنے دی اگر وہ لوگ کسی کو اختیار دیں گے تو پھر اس سے پوچھیں گے بھی کہ ہم نے آپ کو اختیار دیا تھا آپ نے کیا کیا آپ بھی کہتے ہیں اور سارا زمانہ یہ کہتا ہے کہ اختیارات کئی اور سے آتے ہیں کم از کم خدا کا واسطہ میں اس ملک کی خطر میں نہیں کہ میرا کیا ہے کل میری زندگی ہے نہیں ہے آنے والی نسلیں ہیں کسی کو ایک پل کی گرانٹی نہیں ہے لیکن ہم دے کے کیا جا رہے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں ایک وقت ہمیں یہ میں سمجھتا ہوں یہ فیصلی کی گھڑی ہے ہمیں سوچ لینا چاہیے اور اگر ہم اللہ کی مخلوق کے جو اللہ کا قانونہ اس کے مطابق چلیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اللہ سے طاقتوار صغفر اللہ کوئی تاکر دنیا میں سر یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی آ جاتے ہیں سینٹ انتخابات کی طرف ابھی ریسینٹلی اسو رضا گلانی صاحب کو کامیابی ملی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سینٹ کے جو انتخابات تھے جیسے پاکستان پیپس پارٹی کو آپ موقف لینے کی کوش کی تو ذرداری صاحب نے بھی ہے ہمارے نیوز میں یہ ہی کہا ہے کہ ہم یہ نہیں چاہا رہے تھے کہ چھے سات ووٹوں سے جیتے ہیں ملکہ ہمارے ووٹ کچھ ریادہ تھے لیکن یہاں پہ بھی جو ہے جس طرح آمد حبات میں داندلی ہوتی ہے یہاں پہ بھی کچھ ایسا ہی ہوئے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں دیکھیں جی اس کو آپ داندلی کہہ لے یہ جو مرضی لفظ استعمال کرنے میرے خیال میں یہ پریکٹس ہوگی یہ صحیح صحیح صادق سنجرانی صاحب چیئرمن سینٹ کے الیکٹر میں کیا ہوا تھا آپ اگر حکومت اس وقت یہ سٹیپ لیتی کہ کن کن لوگوں نے تو آج یہ دوبارہ دوبارہ نہدر آئی جاتی ہے صحیح اصل بات یہ ہے کہ یہاں ہر بندہ چاہتا ہے اسلام آئے لیکن ساڑھے کارنا ہے بلکہ بجا فرمایا آپ نے اچھا جو صاحب میرا جو آخری قویسشن ہے آپ سے کہ آپ آئندہ ادھابات میں پھر کیوں کہ آئے زیادہ جو بگل ہے وہ اس وقت شور و زور شور ہے وہ انتخابات کا ہے تو آپ آزاد کشمیر میں الیکشن جو ہے قریب ہونے کوئے ہیں تو آپ آزاد کشمیر کی عوام کو ہمارے اس پروگرام کے حوالے سے کیا پیغام دیں دیکھیں جی بڑی سیدھی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اللہ پانچ سال کے بعد اللہ کا دیا ہوئے اختیار ہے جمہوریت کی آئینی اتقاضہ ہے کہ لوگ اپنے نمائندے اپنے ووٹ سے ان کو چوز کریں ایک تو بڑی سیدھی بات ہے میں یہ کہوں گا کہ کوئی برادری کوئی رشتہ داری کوئی لالت کیونکہ سب سے بڑا لالت ہمارے بات ملک کا ہے ہمارے بھائی ہیں ہماری ایک سٹیٹ ہے جو دشمن کے قطعے میں یہ اس ازاد حکومت بنی اس لیے تھی کہ اس کی ازادی کے لیے جدو جہت کی جائے اگر سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ دون نے اس کے آواز نیشنلی اور انٹرنیشنلی ہر فورم پہ اٹھائی ہے ہم فارن آفش تو نہیں ہیں ہمارے پاس یہ ہمارا وکیل تو پاکستان ہے لیکن جس حد تک ہم جا سکتے ہیں ہمارے لوگ بینوں نے ملک بھی گئے ہیں دائسپرا کو بھی ہم نے پوری طرح اس میں انوال کیا ہے نیشنلی بھی یہاں بھی ڈیویٹس بھی کرواتے ہیں اور اس کے بعد اگر خون کی ضرورت پڑتی تو کشمیری بارٹر لائن پہ بیٹھے ہوں خون بھی یونک آئی لگتا ہے اور آپ بلیو کریں کہ جو ورکنگ باؤنڈری ہے اللہ کی مرضی ہے کہ ٹوٹلی مہاجر ورکنگ باؤنڈری پہ بات ہے اگر دشمن کی توپوں کی ضد میں آتے ہیں تو وہاں بھی موسٹلی کشمیری آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے پراسس کو مدنظر رکھتے ہوئے ووٹر کو امانداری سے کسی لالت کسی دھون اور کسی کوئی کسی پریشر کو مدنظر نہیں رکھنا چاہیے اپنے ملک اور اپنی قوم کے لیے اپنا حق رائدہ ہی امانداری سے استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد اگر ہم امانداری کریں گے اللہ کے قانون کے مدابق چلیں گے تو میرا یہ امان ہے کہ اللہ ہماری ضرور مرض کرے گا اور پھر ہم ایک طاقتور قومت ہوں گے جس کے پیچھے پبلک ہوگی اللہ کی مخلوق اللہ کی لوگوں کی آواز اللہ کی آواز جب پیچھے اللہ کی آواز ہوگی تو پھر ہم بولیں گے بھی ڈٹ کے ہم بات بھی ڈٹ کے کریں گے اور ہم اس مسئلے کو پوری دنیا میں پھر سے نیسرے سے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کر کے انشاءاللہ میرا یقین ہے میرا ایمان ہے کہ اگر اللہ کی مخلوق اس کے پیچھے ہوئی تو انشاءاللہ یہ دن دور نہیں ہے بہت شکریہ چوئے ساگ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود تھے ہمارے میمان جناب چوڑی ساگ صاحب جو وزیر جیل خانہ جاتے ہیں حضاب کشمیر سبلی کے ناظرین مسئلہ کشمیر اتپرچیدہ مسئلہ ہے اور ستر داہیوں سے مسئلہ چلا آ رہا ہے اور اس پہ جتنی ڈیبیٹ ہم نے کی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں آئندہ کسی پھر نئے میمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنے مذہبان کو اجازت دیجئے